اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی القرآن المجید و الفرقان الحمید و هوا صدق الصادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا صابتهم مصیبا قالوا انہا للہ و انہا علیہ راجعون انہا للہ و انہا علیہ راجعون سوگوارو عزادارو حضرت کے ماتمدارو قیامت کا دن ہے فاتح خیبر کا ماتم ہے ساقی کوسر کا ماتم ہے شوہر بطول کا ماتم ہے داماد رسول کا ماتم ہے حسنین کے بابا کا ماتم ہے زینبِ قبرہ کے بابا کا ماتم ہے عباسِ باوفا کے بہادر اور شجاہ بابا کا ماتم ہے اللہ اکبر مومنوں کے دل پارا پارا ہیں چہر پاودازیاں چھائی ہیں زمین سے آسمان تک شہرِ گریہ بلند ہے والیہ 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 عجرکم علاللہ خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غمِ مظلومِ کربلا کے ہائے ماہِ رمضان کی وہ انیسویں کی صبح کہ جس کی صبح میں ایک بار پھر اُجڑنے والی بی بی کو اُجڑا گیا علی مرتضی کے سرِ ناظنین پر زہر میں بجیوی تلوار ابنِ ملج میں ملعون نے ماری آواز گونجی قد قتل آفیر المومنین امیر المومنین قتل ہو گئے سوگوارو پوری روایت تو نہیں پڑنی ہے بس چند لمحے گفتگو ہوگی اور مجلس تمام ہو جائے گی کہ آج اکیس میں رمضان ہے ہائیے دل کی آنکھوں سے دیکھئے زہرہ کیسے تڑپ رہی ہیں رسولِ خدا کس طرح بے چین ہیں کس طرح سے حسنین علیہ السلام مہب گریہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر میرا آقا میرا مولا میرا مظلوم امام لہو میں نہا گیا اشارہ فرمایا میرے لال حسن آؤ نماز تمام کراؤ حسنِ مجتبہ نے نماز تمام کرائی گلی میں مبارک میں امام کو رکھا گیا چاہنے والے شورِ ماتم کے ساتھ روانہ ہوئے والیہ والیہ ایک بھیڑ ہے ایک جم میں غفیر ہے جس کی آنکھوں میں آسو ہیں لبوں پر والیہ ہے اس انداز سے حضرت کو گلی میں مبارک میں لے کہ چلے لیکن روایت کے کلے میں ہیں کہ جیسے ہی قریب بیت شرف پہنچے اس حال میں بھی میرے زخمی مولا نے اشارہ کیا میرے لال حسن میرے قریب آؤ حسنِ مجتبہ قریب آئے بابا کیا حکم ہے کہ میرے لال یہ جو چاہنے والوں کا مجمع ہے میری جانب سے شکریہ دا کرو اور انہیں یہی سے رخصت کر دو کہ اب گھر قریب ہے حسنِ مجتبہ نے فرمایا بابا جان چاہنے والے ہیں کہ میرے لال بات یہ ہے کہ یہ خبر بیت شرف میں پہنچ چکی ہوگی میری بیٹیاں پچھاڑیں کھا رہی ہوں گی زینبوں میں کلسوم ڈاڑھیں مار مار کے رو رہی ہوں گی غیرتِ علی کو گوارہ نہیں کہ آوازِ زینبوں میں کلسوم چاہنے والوں کے بھی کانوں تک پہنچے میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا اے میرے غیرت دار مظلوم بے قز مولا علی مرتضی آج آپ کو یہ گوارہ نہیں کہ کوفے میں بیٹیوں کے رونے کی آواز کسی کے کان تک پہنچے سن اک سٹھ ہجری میں اسی کوفے میں آئیے گا اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھئے گا سروں پچھا درے نہ ہوں گی منادی ندا دے رہا ہوگا یہ نبی کی نواسیاں ہیں یہ علی کی بیٹیاں ہیں یہ فاطمہ کی جائیاں ہیں عجرکم علاللہ سوگوارو رو یہ تڑپیے حضرت کے سوگ میں ڈوب جائیے ماتم کیجے کہ علی برتضی کا ماتم ہے کونین کے سب سے بڑے مظلوم کا ماتم ہے بس ایک روایت پڑھ کے مجلس کو تمام کرتا ہوں اور وہ روایت یہ ہے کہ میرا زخمی امام کہ ان عذیتوں کے ساتھ لمحات گزارتا رہا کہ آخر کو وہ شبائی جس کے گزرتے ہی آل محمد اجڑنے والے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لیجئے وسیعت کے لمحے قریب آئے روایت کہتی ہے کہ حضرت نے بچوں کو بلانا شروع کیا کبھی حسن مشتبہ کو بلایا وسیعتیں کی کبھی حسین غریب کو بلایا وسیعتیں کی کبھی بی بی ام اکلزوم کو بلایا وسیعتیں کی جناب عباس کا واقعہ بھی آپ کے ذہن میں محفوظ ہے مجھے اس کو نہیں دورانہ ہے بس ایک روایت پڑھنی ہے اگر میں پڑھ سکا تو ایسا کوئی سننے والا نہ ہوگا جس کی آنکھیں مظلومی ہے جناب امیر پہ گریہ نہ کریں تو بی بی زینب کبرہ فرماتی ہیں کہ جب رات گزرنے لگی اور رات کا آخری حصہ نمودار ہوا تو اتنے میں میرے کانوں میں میرے بابا کی نعیف سی آواز آئی زینب زینب کبرہ کہتی ہیں کہ میں بابا کے سرانے پہنچی بابا نے فرمایا میری بیٹی مجھے اٹھاؤ سہارہ دو بی بی کہتی ہیں میں نے بابا کی گردن میں نہ ہاتھ دیا اور بابا کو اٹھا کے بٹھایا میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا اے بی بی کوئی بھی ٹھوکر کھا کے گرتا ہے وہ یا علی ودد کہکے اٹھتا ہے ارے کونہ ان کو سہارہ دینے والے کو کس طرح آپ نے سہارہ دیا ہوگا کیسے اٹھایا ہوگا بی بی اللہ اکبر بی بی کہتی ہیں کہ میں نے بابا کو بستر پر بٹھایا بابا نے اشارہ کیا کہ بیٹی میرے پہلوں میں بیٹھ جاؤ بی بی کہتی ہیں میں بابا کے پہلوں میں بیٹھ گئی بابا کا زوف سے عالم یہ تھا کہ بابا نے اپنی گردن میرے کندے پر رکھ دی اور دیرے دیرے باتیں کرنے لگی اب یہاں پہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ باب کے لب ہلتے تھے بیٹی کا سر ہلتا تھا لیکن یہ کیا باتیں ہو رہی تھی یہ کسی کو نہیں معلوم کچھ دیر تک یوں ہی چلتا رہا اس کے بعد بیٹی کے لب ہلے اور باپ کا سر ہلا روایت کہتی ہے کہ یہ بات یہاں پر تمام ہو گئی باپ نے بیٹی سے کیا کہا بیٹی نے باپ سے کیا کہا یہ کسی کو خبر نہیں یہ تو واقعہ جب کھلا کہ جب دروار شام آیا دروازے پہ پہنچ کے زینبِ کمرانے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا کبھی سامنے دیکھا خاک پہ بیٹھ گئی میرے بیٹے سیدے سجاد میں نہ جاؤں گی دروار اللہ اکبر میں دروار میں نہ جاؤں گی اللہ اکبر ظالم آگے وڑے سیدے سجاد اپنی پھوپی سے کہو کہ دروار میں چلیں ورنہ تازیانوں کی بارش ہوگی جنابِ زینبِ کمرانے کا ظالموں مجبور سمجھ لیا ہے علی کی بیٹی ہوں کہہ دیا کہ نہیں جاؤں گی تو نہ جاؤں گی دروار سیدے سجاد آگے وڑے کہے پھوپی امہ دروار کیوں نہیں چلتی بابا کے مقصد کے بچانے کا وقت آگیا اتنے منوں کے نیزہ زیروں نے کی آواز آئی سیدے سجاد نے طلب کے کہا پھوپی امہ ارے ذرا نیزہ کی طرف دیکھئے بابا رو رہے ہیں آواز آئی بہنا چلی جاؤ زینبِ کمرانے کا میرے ماں جائے جو زینب تمہاری شہادت کا منظر دیکھ سکتی ہے وہ دروار بھی جا سکتی ہے لیکن ابھی نہ جاؤں گی کب ہے نہ کیوں کہ اس لیے کہ جب میرے بابا رخصت ہو رہے تھے تو آخری لبوں میں مجھے بلایا تھا میرے کندے پسر رکھ کے پوری کربلا سنائی تھی زینب بچوں کو قربان کرنا ہوگا زینب عباس کے بازو دیکھنا پڑیں گے کٹے ہوئے زینب اکبر کا جگر دیکھنا پڑے گا زینب حسین کے گلے پہ چلتی بچھری دیکھنا پڑے گی بازووں میں رسن بدھوانا پڑے گی دیار بہ دیار پھرنا پڑے گا اے حسین میں نے ساری باتوں کا اقرار کر لیا تھا لیکن جب سات سو کرسی نشینوں کی بات کی شرابیوں سے بھرا ہوا دربار اس میں سہرہ کی بیٹی کو جانے کی بات کی تو میں نے کہا تھا بابا میں چلی تو جاؤں گی مگر وعدہ کرو اس وقت مجھے اکیلا نہ چھوڑو گے جب تک تم نہ آؤ گے زینب دربار میں نہ جائے گی حسین میں بابا کا رستہ دیکھ رہی ہوں اتنے میں زینب کبرہ کا سر اٹھا تعظیم کو کھڑی ہوئی بابا بیٹی کا سلام لے لے آپ نے وعدہ پورا کیا تو اب زینب دربار میں جا رہی ہے و غربتہ و علیہ و حسینہ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلم و ایم قلبین قلبون معبود ہمیں گریے کی توفیق عطا فرما اور مندگارہ جناب امیر کے غم میں غم زدہ رہنے کی توفیق عطا فرما معبود ان روزہ دار ازاداروں کا پرزہ قبول کر لے جو عالم سوم میں روح سوم امیر المومنین کا غم منا رہے ہیں معبود وارس علی کو پردے سے ظاہر کر دے تاکہ خون مظلوم کا انتقام لیا جا سکے